دس ارب ڈالر کی جیمس ویب خلائی دور بیم کی لانچ کا ایک سال اسے اب تک کیا کیا نظر آیا؟ آئیے دیکھتے ہیں یہ دنیا کے لیے دس ارب ڈالر کا تحفہ تھا ایسی مشین جو اس کائنات میں ہمیں ہماری حیثیت سے روشناس کروانے والی تھی آج سے ایک برس قبل جیمس ویب سپیس ٹیلسکوپ کرسمس کے موقع پر لانچ کی گئی تھی اس کی منصوبہ بندی، ڈیزائننگ اور تیاری میں تین دہائیاں لگی تھی کئی لوگوں کو اس حوالے سے خدشات تھے کہ مشہول زمانہ حبل سپیس ٹیلسکوپ کی جانشین کہلائی جانے والی یہ دور بین کیا واقعی توقعات پر پوری اتر سکے گی ہمیں اس کی لانچ کے بعد کچھ مہینے انتظار کرنا پڑا جس دوران اس کا شاندار ساڑھے چھ میٹر قطر والا شیشہ کھلا اور اس نے خود کو فوکس کیا اس دوران اس کے دیگر سسٹمز بھی ٹیسٹنگ اور کیلیبریشن سے گزرتے رہے یہ بلکل وہی چیز ثابت ہوئی جو کہ کہا جا رہا تھا امریکہ، یورپ اور کینیڈا کے خلائی اداروں نے جولائی میں اس کی پہلی رنگین تصوار جاری کی جیمز ویب ٹیلسکوپ کے بارے میں اب سب سے پہلے جو چیز نوٹ کریں گے وہ یہ کہ یہ ایک انفراریڈ ٹیلسکوپ ہے ماہرین فلکیات اس کے مختلف کیمروں کا استعمال کرتے ہوئے کائنات کے مختلف حصوں کا جائزہ لیتے ہیں اتخلیق کے ستون کہلانے والے یہ مینار حبل سپیس ٹیلسکوپ کا بھی قسمدیدہ حدف تھے ان کی وسط کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر آپ روشنی کی رفتار سے بھی چل سکیں تو آپ کو اس پوری جگہ سے گزرنے میں کئی برس لگیں یہ ستاروں کی پیدائش کی ایک اور نرسری کیرینہ نیبیولا کا ایک کونہ ہے یہاں موجود ان بادلوں کی ایسی ساخت اس تیز الٹرا وائلٹ شواؤں اور ہواوں کی وجہ سے ہے جو نوزائیدہ اور انتہائی گرم ستاروں کی جانب سے آتی ہے اس تصویر کی ایک طرف سے دوسری طرف تک کا فاصلہ پندرہ نوری سال کا ہے ایک نوری سال تقریباً چورانوے اشاریہ چھے کھرب کلومیٹرز کے برابر ہوتا ہے کارٹوہیل گلیکسی کسی تھیلے کے پہیے جیسا اس کا ڈیزائن ایک اور کہکشن سے بلکل سامنے سے تکرانے کی وجہ سے ہے اس گلیکسی کا قطر ایک لاکھ پنتالیس ہزار نوری سال جیمس ویب صرف کائنات کی وسطوں میں ہی نہیں دیکھتی بلکہ یہ ہمارے اپنے نظام شمسی میں موجود چیزوں کا بھی مشاہدہ کرتی ہے یہ ہمارے سورج سے آٹھوان سیارہ نیپچون اپنی رنگز کے ساتھ ہے اس کے گرد موجود چھوٹے سفید نکتے اس کے چاند ہیں اور جبکہ اوپر موجود ایک کونوں والی ستارہ نمہ چیز بھی ایک چاند ہے جس کا نام ٹراتن ہے یہ نیپچون کی سب سے بڑی سٹلائٹ ہے اس پر نظر آ رہے کونے دراصل جیمس ویب کے شیشوں کے ڈیزائن کی وجہ سے ہیں اورائن نیبیولا اورائن راک کے آسمان پر نظر آنے والے سب سے مشہور خطوں میں سے ہے زمین سے 1350 نوری برس بور موجود اس خطے میں نئے ستاروں کی پیدائش ہوتی ہے جیمس ویب کی لیگئی اس تصویر میں اورائن بار نامی جگہ نظر آ رہی ہے جو گیسز اور دھول کی ایک دیوار ہے دامورفوس روہ سال کے سب سے اہم خلائی خبروں میں سے ایک ناسا کا ایک سیارچے دامورفوس سے ایک خلائی جہاز تکرانا تھا مقصد یہ دیکھنا تھا کہ کیا ایسی کسی ٹکر سے 160 میٹر چوڑے اس خلائی پتھر کا راستہ تبدیل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں تاکہ زمین کو ممکنہ طور پر خطرناک سیارچوں سے بچانے کے حکمتن عملی کی آزمائش کی جا سکے جیمز ویب نے اس ٹکر کے بائیس بکھرنے والے ایک ہزار ٹن ملبے کی یہ تصویر لی یہ اس سال جیمز ویب کی لی گئی سب سے دلچسپ تصاویر میں سے ایک تھی اس تصویر میں اب جو دھول کے خال باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ ایک سو خرب کلومیٹر تک باہر نکلے ہوئے ہیں جو ہماری زمین اور سورج کے درمیان فاصلے سے ستر ہزار گنہ زیادہ ہے فینٹم گیلیکسی ان چوہتر کہلانے والی فینٹم گیلیکسی کو اس کے شاندار گھماو دار بازوں کے لیے جانا جاتا ہے یہ زمین سے تقریباً تین کروہ بیس لاکھ نوری برس دور اور اس کا رخ ہماری جانب ہے جس کی وجہ سے جیمز ویب کو اس کے بازوں اور ان کی ساخت کا بہترین اندازہ ہوتا ہے اس ٹیلیسکوپ کے ڈیٹیکٹرز گیس اور دھول کی باریک لہروں کو بھی بہ آسانی دیکھ پاتے ہیں مشتری ان تصاویر میں قطبی روشنیاں، دیوہیکل توفان، مشتری کے گرد چاند اور حلقے دیکھے جا سکتے ہیں جن کی مدد سے سائنسدانوں کو اس سیارے کے اندرونی حالات کے بارے میں مزید اشارے ملیں گے کائنات کے ابتدائی منظر اس تصویر میں موجود سرخ قوسین ایسی کہکشاؤں سے روشنی لیتی تھی جو کائنات کے انتہائی ابتدائی دور کی ہے جیمز ویب نے اپنی پہلی مکمل رنگین تصویر بارہ جولائی دو ہزار بائیس کو جاری کی تھی اسے کائنات کا اب تک کا سب سے مفصل انفراریڈ نظارہ قرار دیا جا رہا ہے جس میں ایسی کہکشاؤں کی روشنی دکھائی دے رہی ہے جسے زمین تک پہنچنے میں کئی عرب سال لگے حبل دوربین کی اس جانشین نے اس کے بعد سے کائنات میں انسان کے لیے جیسے ایک نئی کھلکی کھول دی ہے ایک مرتا ہوا ستارہ جو اپنے مرکز میں ایک مرتے ہوئے ستارے کی روشنی سے روشن ہے یہ جنوبی دائرہ قطر میں نصف نوری سال جتنا بڑا ہے اور یہ زمین سے دو ہزار نوری سال کے فاصلے پر موجود ہے کہکشاؤں کا ارتقاء سٹیفنس کوئنٹیٹ پانچ دور دراز کہکشاؤں کا ایک بسری مجموعہ جیمز ویب کی پہلی مکمل رنگین تصاویر میں سے ایک تھی جیمز ویب خلائی دوربین سے آنے والی نئی تصاویر میں سے ایک میں تو سٹیفنس کوئنٹیٹ اونامی کہکشاؤں کے جھرمت کی نئی تفصیلات بھی شامل ہیں یہ کہکشائیں دریافت ہونے والے اپنی نویت کا پہلا گروپ تھیں ناسا کے مطابق نئی تصویر میں اس بات کی تفصیلات موجود ہیں کی تشکیل کے عمل کو متحرک کرتی ہیں اور کس طرح گیس ان کا کشاہ میں متحرک رہتی ہے ان تصاویر میں سٹیفنس کوئنٹیٹ میں ایک بلیک ہال کے ذریعے خارج ہونے والے بہاو کو بھی اس تفصیل سے دیکھا جا سکتا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا